رات ایک نعرہ اگلاند کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری کہ اکل کا رہنما آپ نے کہنا ہے ازل سے یا حسین اکل کا رہنما ازل سے یا حسین اکل کا رہنما ازل سے یا حسین لبائق یا حسین لبائک یا حسین نارے حیدری نارے حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم با آوازیں بلند پڑھ لیں آپ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں دروشریف کا نظرانہ پیش کرنا ہے با آوازیں بلند پڑھ لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً لیلعالمین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین علماء کرام کی موجودگی کے اندر بالخصوص صداد کرام کی موجودگی کے اندر بندہ نچیز چند کالیمات کا صدق سنانے کا شرف حاصل کرے گا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام اور صداد کرام کو میری اصلاح فرمانے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے ماہ ربیل اول شریف کے اندر بے شمار نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سحادت سرکار کی آمد کے حوالے سے ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے واقعات محافل اٹینڈ کی ہوں گی انہی واقعات میں سے سرکار علیہ السلام کے ملا شریف کے حوالے سے چند گزارشات ارض کرنی ہیں کہ حضرت علامہ امام بدردین عینی علی رحمہ امدت القاری کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام مکہ شریف سے حجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو فیصلہ یہ تیہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کی اونٹھنی مبارک ڈاچی مبارک جس گھر کے آگے رک جائے گی وہی سرکار علیہ السلام کا مہمان نواز ہوگا وہی سرکار علیہ السلام کا میزبان ہوگا فیصلہ یہ ہوا کہ سرکار علیہ السلام کی ڈاچی کے اوپر اونٹھنی کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ اونٹنی کس گھر کے آگے جاتی ہے تو بل آ کر اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے آگے جا کر بیٹھ گئی تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام جبار تھا جس نے اونٹنی کو ایڑ لگائی کہ اونٹنی یہاں سے اٹھ کر میرے دروازے کے آگے چل کر بیٹھ جائے تو حضرت ابو عیوب انساری فرماتے ہیں لولا الاسلام لدربت بسیف فرمایا اگر یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان اسلام حائل میں ہوتا میں تری گردن تن سے جدا کر دیتا کہ سرکار میرے گھر تشریف لے کر آ رہے ہیں سرکار کی اونٹنی آ کر میرے دروازے کے آگے روکی ہے اور تو اس اونٹنی کو اٹھا رہا ہے لاما بدردین عینی علی رحمہ اس اونٹنی کے واقعے کے اندر بہت بڑی ایک بات نکل فرماتے ہیں فرمایا اونٹنی جو حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے آگے روکی یہ ایسے نہیں رکی اس کے پاس یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے ایک بہت بڑا ماجرہ ہے فرمایا سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کو ابھی ایک ہزار سال واقعی ہے سرکار کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے یمن کا حکمران یمن کا والی جس کا نام طبع اپل ہے وہ طبع اپل اپنے چار ہزار چار سو علماء اکرام کے ساتھ مختلف علاقوں کے سفر کرتا ہے وہ جید علماء اکرام کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے اس وقت جو آسمانی علم ہوتا ہے اس کی وہ تبلیغ کرتا ہے اس کی وہ انشاءت کرتا ہے وہ طبع اپل ولی حکمران یمن کا حکمران مسلمان کے چار سو جید علماء اکرام کے ساتھ مختلف علاقوں کے اندر سفر کرتا ہے سفر کرتے کرتے جب مدینہ شریف جس کا پرانا نام یسرب ہوتا ہے یسرب کے علاقے کے اندر آتا ہے تو حضرات وہ علماء اکرام اس یمن کے والی سے طبع اپل سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس علاقے کو چھوڑ کر نہیں جانے والے ہم اس جسرب کے علاقے کے اندر ڈیرہ لگا لیں گے اس علاقے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ طبع اپل وہ یمن کا والی وجہ پوچھتا ہے کہ میرے خزانے تمہارے لیے ہیں میں یمن کا بادشاہ ہوں یمن کا والی ہوں میری سلطنت اور کس کام کی ہے تمہارے کام کی ہے تمہارے لیے ہی خزانے ہیں لیکن وہ علماء اکرام فرماتے ہیں ہم نے اپنے آخری ہم نے اپنے آسمانی علم کے اندر بڑا ہے آسمانی علوم کے اندر ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یسرب کے شہر کے اندر کبھی تشریف لے کر آئیں گے ہم اس کے انتظار کے اندر ان کے انتظار کے اندر ایک ہزار سال پہلے ہی اس شہر کے اندر اس علاقے کے اندر تشریف رکھیں گے اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے تو وہ ولی حکمران وہ یمن کا حکمران انہیں بے شمار دفعہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری سلطنت تمہاری ہے جو میری سلطنت ہے خزانوں کے مالک تم ہو خزانے تمہارے لیے ہیں ان سلطنت کا اس خزانوں کا میں کیا کروں گا انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں ہم اس شہر کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے کیوں؟ کیونکہ نبی آخرزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس علاقے کے اندر ہوگی تو ہم اس کے انتظار کے اندر ہم ان کے انتظار کے اندر یہاں پر اپنی زندگی بسر کر دیں گے باہرگھال وہ طبعہ اول کے چار سو علماء اکرام وہاں پر یسرب کے شہر کے اندر اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں اور وہ طبعہ اول یمن سے اپنے خزانے منگوا کر چار سو گھر ان علماء اکرام کے لیے تعمیر کرتا ہے صرف چار سو گھر ہی تعمیر نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے گھر والیوں کا انتظام بھی کرتا ہے چار سو لوڈیاں خرید کر انہیں ازاز کر کر ان کو چار سو علماء اکرام کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے جو سرکار علیہ السلام کی آمد سے ایک ہزار سال قبل سرکار کی تششی منا رہے ہیں ان کے گھر والوں کا بھی احتمام کرتا ہے ان کی گھر والیوں کا بھی جا رہا ہے سرکار کی آمد کی خوشی میں کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے ان کی آمد کے اندر وہ تپے اول چار سو گھر تعمیر بھی کر رہا ہے چار سو لوڈیاں خرید کر آزاز کر کے ان کا نکاح بھی کر رہا ہے صرف سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر وہ علماء اکرام نے یہ اس وقت تپے اول کو یہ سبق دیا کہ سرکار کی آمد کی خوشی منانا کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے آج کے دور کے اندر اگر ایک بندہ دو چار دے گے پکا لے تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی ملاد میں خرچ کرنا کہاں لکھا ہے تو میں کہتا ہوں پوچھو اس تپے اول سے جس نے چار سو گھر تعمیر کروائے کس لیے صرف سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر بہرحال جب تپے اول نے وہاں پر ڈیرے جمع لیے اپنے چار سو علماء اکرام کے ساتھ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی ہماری زندگیاں وفا نہ کریں اتنی لمبی نہ ہو پتہ نہیں اس نبی کا زمانہ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے اس نے ایک خات لکھا نبی کریم علیہ السلام کے نام جو اس کی نسل سے چلتا چلتا سرکار علیہ السلام کی واردہ کا ذک وہ خط پہنچا اس نے خط کے اندر لکھا کہ نبی آفرزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر اس علاقے کے اندر اس یسرب شہر کے اندر تشریف لے کر آئیں گے میں آپ کی نبوفت کے اوپر آپ کی رسالت کے اوپر یقین رکھتا ہوں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں آپ کل قیامت والے دن میری بخش فرما لیجئے گا میری شفاعت فرما لیجئے گا وہ خط چلتا چلتا سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچا اور وہ گھر جو حضرت ابو عیوب انساری کا گھر تھا جس کے آگے آکر سرکار کی اونٹ نہیں رکی وہ گھر بھی حضرت ابو عیوب انساری کو براست کے ذریعے طبعہ اول سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابو عیوب انساری کے پاس آیا اور وہ خط پہنچتا پہنچتا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے پاس پہنچا سرکار علیہ السلام نے جب اس خط کو دیکھا تو فرمایا کل قیامت والے دن اس طبعہ اول کی میں شفاعت کروں گا کیوں کیونکہ اس نے ایک ہزار سال پہلے نبی کی آمد کا جشن منایا ہے آج ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ کاش اس طبعہ اول سے کاش اس حضرت ابو عیوب انساری کے عباؤ اجداز سے سیکھ لیتے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا ان کی بے اصد کا ذکر کرنا یہ سرکار کی آمد سے ایک ہزار سال قبل ہے جناب محترم کہ آج میں اور آپ اس محفل کے اندر بیٹے ہیں حضرت اس محفل کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں اگر ہم اس مقصد کے لیے بھول گئے تو ہمارا اس محفل میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سرکار کی آمد کی خوشی میں جو ذکر کیا جاتا ہے یہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اگر ہم اس مقصد کو بھول گئے ہمارا اس محفل میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں یہ محافلیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اپنے اعمال کو درست کر سکیں نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانیت کی رہنمائی اپنی امت کے تعلیمات سکھانا امت کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی طرف لے کرانا امت کی تعلیمات فرمانا امت کی اصلاح فرمانا حضرت اگر اس محفل سے پہلے ہم نعوذ باللہ من ذالک بے نماز تھے ہم بے نمازی ہیں محفل کے بعد بھی بے نمازی ہیں تو میرا اور آپ کا اس محفل میں آنے کا کیا فائدہ اگر اس محفل کے جانے کے بعد ہم نمازی بھی نہ بن سکے صداد کرام بہت دور دور سے تشریف لے کر آئے منچ نماز سے تشریف لے کر آئے سیال کورٹ کی سرزمین دسکہ کی سرزمین سے تشریف لے کر آئے ان صداد کرام کی برکت ہم نے کیا حاصل کی اگر اس برکت کو حاصل کرنے سے پہلے بھی بے نماز تھے برکت کو حاصل کرنے کے بعد بھی بے نماز ہیں حضرت سوچیں مجھے اور آپ کو اس محفل میں آنے کا کیا فائدہ حضرت یہ دنیا عارضی زندگی ہے ایک دن فنا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے عارضی میلے ہیں یہ بینک بیلنس کوٹھی ہیں کاریں عارضی دنیا ہے کل قیامت والے دن قبر کے اندر اپنے نبی کو میں نے اور آپ نے مو دکھانا ہے حشر کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم نے پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے اگر رب نے پوچھ لیا بتا میرے بندے کیا عمال کر کے لائے ہیں اگر نبی آخر زمان نے پوچھ لیا بتا میرے امتی کیا کر کے آیا ہے کس مو سے کہتا ہے کہ میں تیری سفارش کروں تیرے یہ فقط ایک کتاب قرآن مجید لے کر آیا تھا دو چار پانچ ساتھ سینکڑوں ہزاروں کتاب ناتی صرف ایک کتاب لے کر آیا تھا بتا اس ایک کتاب کے ساتھ انہیں کیا سلو کیا اس ایک کتاب کو کتنا کا پڑا کتنا کا عمل کیا حضرت کل قیامت والے دن میرے اور آپ سے یہ سوال ہوتے ہیں اور ان محافل کو سجانے کا مقصد آپ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں آج چار سے پچپن کے گاؤں میں ہیں اگر کسی اور گاؤں میں ہو رہی ہے کسی شہر میں کسی دہات میں کسی گھر کے اندر ہو رہی ہے ان محافل کا مقصد ہے کہ اپنے اعمال درست کریں اگر اپنے اعمال درست نہیں ہیں تو حضرت ہزاروں کیا لاکھوں محفلیں اٹینڈ کر لیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے اگر ایک بندے نے ربیل اول شریف پایا ہے ایک بندے نے رمضان شریف پایا ہے رمضان شریف کے آنے سے پہلے بھی بے نمازی ہے ربیل اول کے آنے سے پہلے بھی وہ بے نمازی ہے ربیل اول رمضان کے آنے سے پہلے بھی وہ جوٹ وہ رہ زنا شراب کے اس کے کاروبار چر رہے ہیں اس کے باوجود وہ رمضان بھی گزر گیا ربیل اول بھی گزر گیا اس کے اعمال ویسے کے ویسے ہی ہیں تو حضرت موجہ بتائیں اس بندے تو ربیل اول شریف کا رمضان شریف کا کیا پہنے حضرت موجے اور آپ کو فائدہ تب ہے جب اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں بسانے کی تفیق عطا فرما کر امت کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش عطا فرمائے محمد علیہ السلام کی محمد علیہ السلام کی محمد علیہ السلام کی محبت